حضرت مقدوم پاک سیعو نصف سادات حسینی سید زادہ جید عالم دین حافظ قرآن قرآن سباس قرآن کے حافظ ٹھیک قرآن قدم قدم پر قرآن زائر ہوتی قدم قدم پر قرآن زائر ہوتی پوری دنیا کا سفر تقریباً تین بار پوری دنیا کا سفر کیا آہ سمندر کے اندر ان کے مریدین ہیں آہ ساہائی فشرفی میں علیہ حضرت شبی نے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی راستے میں جا رہے تھے سمندر سے جہاز سے جا رہے تھے نظام یمنی ساتھ تھے نظام یمنی کے ذہن میں خیال آیا ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہاں حضرت کو کوئی نہ کوئی مرید مل جاتا ہے کیا سمندر میں بھی کوئی ہے اتنا کہنا تھا کہ ایک پری نومہ جن آیا نظام یمنی سے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کا آپ میں اشرف جہانگیر کون ہے تو نظام یمنی نے کچیرہ نہیں دیکھتے وہ یہی ہیں سلطان اشرف جہانگیر اللہ رب العزت جلہ مشدول کریم جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت اتا فرماتا ہے میں نے بھی آپ کو ارز کیا کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتا ہے کسی کو کسی صاحب نظر کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے اور کسی کو اللہ رب العزت اس کے کسی عمل کی بنیاد پر اتنا پسند فرمانی لگتا ہے کہ اسے اپنی ولایت اتا فرما دیتا ہے حضرت سرکار مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آنے سے پہلے ہی ولایت پتا فرما دیتا آپ کا خاندان آلی شان ایک جملے میں کہوں نور بخشی خاندان ہے یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے آباؤ اجداد سلطان محمود غزنوی کے باپ دادا سلطان محمود غزنوی کے باپ دادا جس کے خاندان کے غلام تھے وہ حضرت سلطان مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان امام حسین علاجدی والی سلام کی نسل پاک سے حضرت سرکار مقدوم پاک کے والد ماجد کا نام ابو سلطین سلطان ابراہیم ہے سمنان کے شہنشاہ تھے علاقہ سمنان یہ ایران کا خطہ ہے علاقہ سمنان کے اطراف میں انہی کا سکھا چکتا تھا ان کے والد کا لقو ابو سلطین مرضی سے کائنات کو چلاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے وہ جس کو جو چاہے دے جس کو جو چاہے نہ دے قرآن نے کہا یخلق ما یشا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے قرآن نے کہا یابو لمن یشا الزکور جس کو چاہتا ہے بیٹے اتا فرما او کما قال اللہ فی القرآن عرض یہ کر رہا تھا بیٹا نہیں ہے گھر میں بے قراری کے دن گزر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب دل ٹوٹتے ہیں تو مدینے والی سرکار کو یاد کرو تو پیغمبر انسانیت مدینے کی سرکار اپنے امتیوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے بلکہ حضور علیہ السلام کی توجہ یقیناً دل سے پکارنے والے کی طرف ہوتی ہے اسی لئے عشق و محبت کے امام نے کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے یہ تو حضور ہے جو امتیوں کی سنتے ہیں ارہاں کوئے میں پڑا ہوا ابو جہل اگر پیغمبر امن کو آواز دیتا ہے تو حضور ابو جہل کو کوئے سے نکالنے کے لئے کوئے کے قریب پہنچاتے ہیں جب پشمنوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو بیٹوں کے ساتھ کیا رویہ ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ادھر روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں حضور کو پکارتے ہیں تو خواب میں سرکار خود تشریف لے آئے سبحان اللہ تشریف لائے حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرہ کی زیارت ہوئی حضرت سلطان ابراہیم نے اس خد و خال کو دیکھا میں کیا کہوں اس روخِ و دوہا کو دیکھا حضور علیہ تحیت و حسنہ کی زیارت کی تو حضور کے قدموں سے لپٹ گئے سرکار مصطفیٰ کریم غیب دا نبی نے فرمایا فرزند ابراہیم چہرے پر پریشانی کی آثار نظر آتے ہیں کیا پریشانی ہے وہ غیب دا نبی تو جانتے ہیں نہ کس کو کیا چاہیے کس کو کیا چاہیے لیکن پھر بھی ارضی لگانے کا انداز کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے رشاد والا شان پر ابو سلاتین نے ارض کیا قدموں سے لپٹ کر حضور میرے باغ کو خضا لگی ہوئی ہے اگر آپ مسکرہ دیں تو میری خضا لگے ہوئے باغ میں بہار آ جائے گی میرے باغ کی کنڈیشن یہ ہے میرے باغ کی حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی وارث نہیں ہے آپ کے تبسم کی خیرات مل جائے گی تو میرا باغ لیلہا ہٹھے گا حضور اپنے کرم اٹھا دیں گے نظر کرم اٹھا دیں گے تو میری وراست کا میری وراست کا حقدار آ جائے گا حضور فرماتے بس جاؤ اللہ کی عطا سے تمہیں دو بیٹے عطا ہوئے ایک روایت تو یہ حضور نے خود فرمایا سنو ابراہیم ایک بیٹے کا نام اشرف رکھنا دوسرے بیٹے کا نام عارف رکھنا پھر جب خوش ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ بلکہ کچھ عرض کرنا چاہتے اس سے پہلے سرکار نے فرمایا خبردار وہ جو اشرف ہوگا نہ وہ ظاہری سلطنت کا بھی مالک ہوگا باطنی سلطنت کا بھی مالک ایک یہ اب کلندر کی بات سن رہے تھے تو دوسری حوایت بھی سن لیجئے ابراہیم نام کے مجزو ایک دن سلطان ابراہیم مقدوم پاک کے والد فجر کی نماز کے بعد مسلح پر بیٹے تھے ملکہِ آلیہ مقدومہ سرکار مقدوم پاک کیا والدہ ماجدہ وہ بھی وظیفے میں مشغول تھی کہ اچانک ایک مجزوب محل کے اندر داخل ہو گیا تو سلطان ابراہیم اپنے مسلح سے کھڑے ہو گئے محل پر تالے لگے ہیں محل پر سپائی کھڑے ہیں تم کیسے آئے اندر پتا چلا کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے بغیر کسی دروازے کو کھولے ہوئے داخل ہو گئے اللہ ہی جانے یہ اللہ والے لوگ ہیں دیکھی آپ سبحان اللہ داخل ہو گئے داخل ہو گئے تو کہا حضور کیسے آنا ہوا کہا تمہارے پریشانی دیکھ کے آیا ہوں کیا چاہتے ہو فرزند چاہتے ہو تو کہا کہ اگر دعا ہو جائے تو میرا بھی کام ہو جائے کہا اس کی قیمت بڑی ہے اللہ والوں کی باتیں بھی کچھ الگ سی ہوتی ہیں کہا کیا قیمت ہے کہا ایک ہزار سکھے شاہی نظرانہ لگے گا تب دعا کروں اور آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ جملہ کہا سلطان ابراہیم نے مان لیا اور ماننے کے بعد فورا ہزار سکھے شاہی لاکر خدمت میں دیا اور کہا مبارک اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے یہ کہے کہ پلٹ گئے جب پلٹے نہ تو سلطان ابراہیم پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو فقیر پھر پلٹا اور پلٹ کے کہا کیا بات ہے اور کچھ چاہیے سبحان اللہ کیا شان والا بیٹا پایا ہے اب کیا چاہیے چلو ایک بیٹا اور اللہ دے گا وہ چلے گئے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی بشارتیں آپ کی والدہ حضرت خاجہ سید احمد یسوی کی اولاد ستیر احمد اللہ تعالی انہوں نے بھی آ کر خواب میں بشارت عطا فرمائی بی بی خدیجہ بے کم کو سلطان اشرف جانگیر سمنانی کی بہرحال یہ ولایت کا سورج ایک دن تلو ہوئی گیا اس گھرانے میں جس میں نسرن بادہ نسرن بادشاہت چل رہی تھا بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کی بسم اللہ خانی کے لیے بہت لمبی چوڑی دعوت عام تعام ہوئی اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا پندرہ سال کے مبارک عمر میں آپ نے تخت نشینی فرمائی کتنے سال کے عمر میں جو اور سے بولو آج پندرہ سال کے بچے کو پانچ ہزار روپیاں مل جائے تو اس کے قدم بیگ جاتے مگر مخدوم پاک کو پندرہ سال کے عمر میں بادشاہی مل گئی ہے لیکن تقوی شیاری اور پرہزگاری اور عدالت اور انصاف کی شان یہ ہے کہ دور عمر ابن خطاب یاد آجاتا ہے ہاں ہاں حکومت اس شان کے ساتھ فرمائی اللہ اکبر جنگ جو دشمنوں سے کی وہ اس شان کے ساتھ فرمائی اس حال میں اس شان کے ساتھ فرمائی کہ لوگوں کو جدعالی امام حسین کی یاد تازہ ہو گئی بہت زیادہ باتیں ہیں میرے ذہن میں اس لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں لیکن یہ قصہ سناتا چلتا ہوں عدل و انصاف کی بات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اس قصے کو آپ شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے شہر سے دور تین دن کا ارادہ تھا شکار کا آپ جو ہے وہاں تشریف فرما تھے ایک بڑیہ آئی اور انصاف کا تقاضہ کرنے لگی جب وہ انصاف کا تقاضہ کرنے لگی لوگوں نے سلطان غوث العالم کی خدمت ملے جا کے پیش کیا حضور یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کچھ عرضی لگانا چاہتی سرکار مقدوم پاک نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے کہا آپ کہ ایک سپائی نے میرا دہی کھا لیا دہی دہی اور اس کا پیسہ بھی نہیں دیا اور اس نے دہی کھا لیا اور اس کا پیسہ بھی نہیں دیا اور بھاگ گیا میری دہی بھی کھا گیا اور میرے ساتھ انصاف بھی نہیں کیا اللہ اکبر حضرت مقدوم پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ دہی تو تھی کھا لیا تو کیا ہوا میرا سپائی ہے نئی منزلِ عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے مقدوم پاک نے اپنی فوج کے سپائی کیوں کو کھڑا کر کر ارشاد فرمایا بتاؤ ان میں سے ہے کوئی جس نے تیری دہی ظلمن کھائی ہے اس بڑھیا نے سب پر ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے کہا نہیں حضور اس میں سے کوئی نہیں ہے اس میں سے کوئی نہیں اچانک ایک بندہ دور سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا شکار ہاتھ میں لے ہوئے آ رہا تھا جب آ رہا تھا تو بڑھیا نے دور سے دیکھ کے پچھا لے یہی وہ ظالم ہے سرکار یہی ہے جس نے میری دہی کھائی اور مجھے پیسے نہیں دیئے بتائیے آپ کیا دور تھا کہ دہی کوئی اگر ظلمن کھالے تو بادشاہ تک بات پہنچ جاتی ہے یہاں بتانے لوگ کیا کیا کھا کے بیٹھتے ہیں اور جناب بادشاہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں الامان والحفیظ تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ماحول بنا ہے نا ہاں جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے کل لوگ اچھے تھے حکمران اچھے تھے آج ہم نمازوں سے لے کر تجارتوں تک ہر چیز میں گھوٹالہ ہی گھوٹالہ کرتے ہیں تو اوپر بھی ایسے کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اتنا بڑا بڑا گھوٹالہ کرے کہ نسلیں یاد کریں گے تفصیل میں نہیں جاتا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ سنیے حضرت سلطان مقدوم اشرف جانگیر سمنانی نے جیسے اس کو پکڑا او بھئی تُو نے دعی کھائی ہے اس بڑھیا کی بڑھیا کہتے ہیں کہا حضور جھوڑ بولتی ہے میں نے کوئی دعیوی نہیں کھائی جھوڑ بولتی ہے بڑھیا سے کہا بھئی یہ تو کہہ رہا جھوڑ بول رہی ہو کہا حضور میں سچ بولتے ہیں حضرت مقدوم پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر انصاف کرنا ہی ہے تو پتہ لگا لیتے ہیں ایک خادم کو فرمایا جاں مکھیاں پکڑ کے لاؤ مکھیاں پکڑی گئی ساتھ مکھیاں پکڑ کے اس سپائی کو باندھ کے اس کو موہ میں بھر دی گئی اب کسی کے موہ میں مکھی بھرو گے تو الٹی نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ موہ میں مکھی بھری گئی تو اس کو کہہ آئی الٹی آئی پلٹی آئی دہی ابھی حضم نہیں ہوا تا زمین پر دہی گرا تھا فرمایا بڑیہ سچ کہتی تھی سپائی جھوٹا تھا بڑیہ کو دہی کے عوض میں اس کا گھڑا زین زرین سب کچھ دے دیا کہا لے جا اور سپائی کو سسپین کر کے کہا کہ جو انصاف نہیں کر سکتا وہ اشرف کی فوج میں رہنے کے قابل ٹھیک ہے یہ پندرہ سال کے جوان کی بادشاہی ہے یہ پندرہ سال کے جوان کی بادشاہی ہے سبحان اللہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات یہ بھی سبحان اللہ بات یاد آگئی آپ تخت پر تو بیٹھ گئے لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو کئی اور پہنچانا تھا اس لئے حضرت سرکار خضر علیہ السلام تشریف لاتے بلیہ بن ملکان خضر کا نام کیا ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان روایت میں آیا جو خضر علیہ السلام کا نام ان کی کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر ان کا لقب ہے خضر اس لئے ان کا لقب ہے ہرے کو کہتے ہیں وہ جہاں ریگستان میں بھی پیر رکھ دیں تو وہ جگہ ہری بری ہو جاتی ہے اس لئے ان کو خضر کہا جاتا ہے بہرحال وہ تشریف لاتے تھے حضرت سلطان مقدومشرف جہاگین سمنانی کی تعلیم کے لئے بلکہ آپ نے ذکر ایسا تلقین فرمایا کہ زمان ہلتی نہیں تھی اور ذکر ہوتا رہتا تھا اسم ذات کا حکومت بھی چلتی رہے ذکر اللہ بھی چلتا رہے ایسا طریقہ خضر علیہ السلام نے کرامت کرامت کہتے ہیں اس چیز کو جو عادت کے خلاف ہے عادت کے خلاف کون تخت کو چھوڑتا ہے لوگ تخت کا استعمال کر کے یہ کہتے ہیں ہم تخت اس لئے یوز کرتے تاکہ اچھا کر سکے مگر بزرگوں میں ایک ذات ہے جس کو سلطان ابراہیم ادھم کہا جاتا ہے انہوں نے پاس شاہی چھوڑی وہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں اور غریب نواز کے غلاموں میں جن کا نام ہے جس نے ترک سلطنت کیا وہ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سبنانی کا نام ہے جنہوں نے سمنان کی حکومت کو ترک کیا مرز یہ مولا پانے کے لیے مالفتِ الہی کی راہ چلنے کے لیے قدرت نے انہیں اپنے اتنے قریب کرنا تھا کہ آپ نے سلطنت کو ترک کیا بہت ساری باتیں کیا بیان کی جائیں کیا چھوڑی جائیں لیکن دیکھیں آپ ماں تو بیرال ماں ہوتی حضرت بی بی خدیجہ بیگم کی آنکھوں میں آسو تھے کہنے لگیں فرزند اشرف تو چلا جائے گا واقعی میں چلا جائے گا کہاں امی اب جانے کا وقت آگیا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہاں تیرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ تو دین کے لیے چلا جائے سبحان اللہ لیکن تو میرا بیٹا ہے انوکھا بیٹا ہے بے مثال بیٹا ہے اس لئے اشرف میری ایک جاتے جاتے خواہش پوری کرنا کہا کیا اندازہ لگائیے اس سے ماں بہرال ماں ہوتی ہے ارشاد فرمایا اشرف بارہ آزار سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ میں یہ سوچوں کہ میرا بیٹا ہمیشہ کی طرح کسی جنگ پہ گیا ہے اور میں اپنے دل کو تسلی دے لوں کہ میرا بیٹا جنگ سے واپس آئے گا سلطان نے اپنی والدہ ماجدہ کے کہنے پر بارہ آزار لوگوں کو ساتھ لیا لیکن منزل بمنزل سب کو چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے آخر میں اکیلے بچے تلاشِ یار ہے تلاشِ مرشد ہے حضرتِ سرکار خاجہ علاہ الحق گنجِ نباد سبحان اللہ ان کی تلاش میں چل رہے ہیں 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 ایک جگہ پہنچے مان لوگوں نے آکے کہا حضور آپ کا انتظار تھا تشریف لائیے جنازے کی نماز پڑھائیں تشریف لائیے جنازے کی نماز پڑھائیں سلطان مغدوم پاک نے فرمایا کس کا انتقال ہوا کہا ہمارے پیرو مرشد کا انتقال ہو گیا ہے آپ سیدزادے ہیں کہا الحمدللہ آپ حسینی سید ہیں کہا الحمدللہ آپ قرطِ سبا کے حافظ ہیں کہا الحمدللہ صرف بادشاہ ایسا نہیں تھے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے اپنے وقت کے بہت جید علم کا نام مغدوم شعب جہانگیر سمنا نہیں جی ہاں بہت بڑے علم آپ کی خلیفہ آج بھی آپ کی خلیفہ قاضی شہاب الدین دولتہ بادی کی لکھیوں کتابیں بیروت لبنان وغیرہ میں رکھی ہوئیں اتنے بڑے علم لکھنے والوں نے لکھا کہ فارسی میں قرآن مقدس کی تفسیر لکھنے والی پہلی ذات کا نام مغدوم شعب جہانگیر سمنا نہیں اردو کے موجدین میں ایک نام سلطان امیر خسرو کا ہے تو دوسرا نام عذرت سلطان شعب جہانگیر سمنا نہیں ایسی عظیم ذات تھی بہت پڑی لکھی ذات چند مہینوں میں قرآن مقدس کو یاد کر لیا تھا حافظ قرآن اور قرآن کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں آتا ڈھنگ سے سات طریقوں سے کلام مجید سات طریقوں سے قرآن مقدس پڑھا کرتے تھے قرآن سبا کے حافظ تھے سبحان اللہ پہنچے تو حضرت شیخ شرف الدین یحیع منیری رحمت اللہ علیہ کا ویسال ہو گا مریدوں نے آکے کہا حضور آپ کے حوالے سے وسیعت کی تھی جانے والے نے کہ ایسا ایسا سیدزاد آئے گا اس کو کہنا ہے کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے حضرت سلطان نے سوچا کہ شاید یہی میرے پیرو مرشد تھے انتقال ہو گیا میں آنے میں لیٹ ہو گیا ٹک وہ کہاں ایران کہاں بیہار پیدل یا گوڑے پر اونٹ پر سواری کرتے کرتے پہنچے سوچا میں تاخیل سے آیا ہوں ایسے سوچا تھا نا آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے شرف الدین یحیع منیری کی روح خود تشریف لے آئی اور کہا سنو اشرف ابھی آپ کی منزل آگے ہے میں نے تو برکت لینے کے لیے جنازہ سبحان اللہ پڑھائیے جنازے کی نماز حضرت سلطان عشب جانگیر سمنانی نے جنازے کی نماز پڑھائی جنازہ پڑھا کے پیچھے اٹھ گئے اب بات تبرکات کی آئی بات تبرکات کی آئی تو پھر جناب آپ کی قبر انور پر جانے دے کیا بات کروں کیا چھوڑوں لیکن عقیدے کی بات کرتا چلوں یہ سات سو سال پرانی بات ہے حضرت سرکار شیخ یہیہ منیری کی تدفیل کے بعد ان کی قبر سے ان کا ہاتھ باہر آ گیا خلفان نے کہا یہ ان کا ہاتھ جو باہر آیا لوگ پھر جنازہ پڑھانے والے کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی مقدوم شرف ذرا پتہ لگاؤ ان کا ہاتھ ان کی قبر سے باہر کیسے آیا آپ قبر کے قریب بیٹھے مراقبہ کیا ہاں اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے قبر کے قریب بیٹھ کر آنکھ بند کر کے جانے والے کی روح سے پوچھتے ہیں ہاتھ کیوں نکالا آنکھ کھول کر فرماتے ہیں رجال الغیب سے شرف الدین یحییہ کو ایک توپی ملی تھی اور میرے آنے سے پہلے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے ساتھ میری اس توپی کو دفن کرنا تم نے توپی نہیں رکھی ہے اللہ والا قبر کے اندر سے ٹوپی مانگ رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت چاہے تو اشاروں سے اپنے کہایا ہی پلٹیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سلطان اشرف نے جب یہ کہا لوگوں نے کہا حضور آپ کو نہیں تھے آپ کو کیسے پتا کہا مجھے مراقبے سے پتا چلا ہے ٹوپی لائی گئی رکھی گئی واپس ہاتھ اوٹومیٹک اندر ہو گیا سبحان اللہ حضرت مقدوم پاک کو اشارہ ہوا کہ میرا جبہ آپ لے جائیے حضرت مقدوم پاک نے خلفاء سے کہا بھئی دیکھو حضرت نے مجھے فرمایا ہے عالم روحانیت میں کہ میرا جبہ آپ لے جاؤ خلفاء نے کہا ہم تو نہیں دیں گے ہم کیوں دیں گے آپ ابھی آئے ہو ابھی آئے ہو ہم نے اتنے سال خدمت کی تبرک ہم رکھیں گے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ دیکھئے اور رشک کیجئے کہ سات سو سال پرانا وہی عقیدہ ہمارا ہے جو اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا جو شرف الدین یحیاء منیری کا تھا جو ان کے خلفاء اور غلاموں کا تھا فرمایا ہے ٹھیک ہے حضرت کا خرقہ لائے جائے شیخ شرف الدین یحیاء منیری کا خرقہ لائے جائے اور ان کی قبر کے اوپر رکھ دیا جائے جو خرقہ اٹھا لے گا خرقہ اسی کا ہے خرقہ قبر کے اوپر رکھا گیا اندر نہیں اوپر خرقہ قبر کے اوپر رکھا گیا نا جببہ ایک خلیفہ صاحب آئے انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھا دوسرے صاحب آئے انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھا تیسرے صاحب آئے انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھا اور سب اپنی اپنی باری ادا کر کے کنارے ہوتے رہے جب سب فری ہو گئے تو سلطان مقدوم پاک گئے اور قبر انور سے جبے کو ایسے اٹھا لیا جیسے قبر سے پھول اٹھایا جاتا پتا چلا ان لوگوں کا قیدہ سات سو سال پہلے بھی تھا کہ قبر والا جسے چاہے پکڑ لے جسے چاہے چھوڑ دے ہاں حیرت تو یہ ہے کہ انسان فرقوں میں بڑھ گیا جنات آج بھی ڈانتے ہیں کہ اگر مقدوم اشرف پکڑ رہیں گے تو پچھیں گے نہیں اس لیے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں حیرت ہوتی ہے آگ سے بننے والا انسان آگ سے بننے والے جنات آج ولیوں سے ڈرتے ہیں کہ مجھے میرا داتار نہ لے جاؤ کوئی سے پاک کے پاس نہ لے جاؤ مقدوم پاک کے پاس نہ لے جاؤ حیرت ہے مٹی سے بنے ہوئے انسان پر وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے پروفیسر صاحب نے یہ کہا اوہ تیرا عقیدہ تیرے مو پر ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت مقدوم اشرف نے یہ دکھایا کہ اگر شرف الدین یا یا چاہے گے تو چپہ کوئی خلیفہ لے جائے گا اور اگر نہیں چاہے گے تو چپہ اشرف جانگیر یہ سلطان اشرف جانگیر سمنا نہیں ہے پہنچے اپنے پیرو مرشد کے پاس ایسا مرید ہے جس کے استقبال کے لیے ایک دو گاؤں چھوڑ کے حضرت علاہ علاق گنج نباد استقبال میں آئے تھے بہت ڈیٹیل بہت تفصیل ہے دو پالکی تھی آپ کے پاس ایک وہ پالکی تھی جو ان کو اپنے پیرو مرشد حضرت سراج الدین اخی سراج مقدوم بنگال سے ملی تھی اور ایک وہ پالکی جو آپ کی خود کی تھی اپنے پیر کی پالکی پر خود سوار ہوئے اور اپنی پالکی کو خالی لے کر گئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے میرا مرید آرہا ہے کیا مرید ہے صاحب کیا مرید ہے جبکہ ایک سے ایک خلیفہ موجود ہے لیکن استقبال قدم بوسی کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ایک جملہ کہا ایک جملہ حضرت علاو الحق جنبات نے فرمایا اشرف جب سے تم نے ترک سلطنت کیا ہے تب سے لے کر یہاں پہنچنے تک تمہارے قدم قدم کی خبر مجھے خضر علیہ السلام دے رہے تھے اور مجھے خضر کہتے تھے سنو سنو علاو الحق یہ شہباز طریقت ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے وہاں سے لے کہ یہاں تک بڑے بڑے اللہ والے ہیں لیکن آپ کی تقدیر میں اگر اشرف چہانگیر آئیں گے تو ان کی برکت سے اللہ اکبر سلسلہ چشتیہ کا بڑا کام راستے میں حضرت سرکار جانے دیں بہت ساری باتیں میں کن کا ذکر کروں کن کو چھوڑوں کئی زمانے تک اپنے پیرو مرشد کے ساتھ رہے آتھ تو بھیڑ دیکھ کے پیر صاحب بدل لیتے ہیں لوگ معاف کیجئے گا کہتے ہیں ادھر والا ٹھیک نہیں ادھر والا ٹھیک ہے ایک پڑوسی ملک ہے ملک کا نام نہیں لوں گا تھوڑا اپنے قریب ہے پاکستان نہیں دوسرا ملک ہے ایک پیر صاحب وہاں گئے بہت بڑے پیر صاحب ہیں مہاری جماعت کے میں نے ان سے پوچھا حضور وہ وہاں کا کیا حال ادھر ہر ایک بندہ کئی کئی پیروں کا مرید ہے اب وہ بیش یہ حال ہو گیا اللہ کی پناہ مگر کیا لوگ تھے وہ سبحان اللہ حضرت مقدوم پاک سعیون نصب سعدات حسینی سیزاد جید علم دین حافظ قرآن قرآن سباہ سے قرآن کے حافظ ٹھیک قرآن قدم قدم پر قرآن زائر ہوتی قدم قدم پر قرآن زائر ہوتی پوری دنیا کا سفر تقریباً تین بار پوری دنیا کا سفر کیا آہ سمندر کے اندر ان کے مریدین ہیں آہ صاحف اشرفی میں علازہ تشفی نے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی راستے میں جا رہے تھے سمندر سے جہاز سے جا رہے تھے نظام یمنی ساتھ تھے نظام یمنی کے ذہن میں خیال آیا ہر جگہ جان جاتے ہیں وہاں حضرت کو کوئی نہ کوئی مرید مل جاتا ہے کیا سمندر میں بھی کوئی ہے اتنا کہنا تھا کہ ایک پری نومہ جن آیا نظام یمنی سے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کا آپ میں اشرف جہانگیر کون ہے تو نظام یمنی نے کہا چہرہ نہیں دیکھتے ہو یہی ہیں سلطان اشرف جہانگیر بتایا جاتا آپ بڑے خوبصورت تھے آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے لکھا گیا کہ آپ اتنے حسین تھے کہ آپ کے سلطان مخدوم پاک کے چہرہ مبارکہ پر جو داڑی تھی وہ ہلکے بھورے رنگ یعنی کہ لال سرخی مائل بسرخی تھی خوبصورتی کی وجہ سے پان خوب نوش فرماتے تھے اس لیے جو ہے وہ ہونٹوں پر بھی سرخی رہا کرتی اس لیے جب پان کھایا کریں تمباکو والوں کی بات نہیں کرتا ہاں احتیاط کرتا ہوں جب پان کھایا کریں تو اس سنت سے کھایا کریں کہ حضرت مخدوم پاک کی سنت ادا کر رہا شروع یہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے تو بادشاہ نے وہ آنے والے جن نے کہا کون ہے نظام یمنی نے کہا دیکھو یہ حضرت مخدوم پاک نے اس پر ایک نظر ڈالی فرمایا درر البحر کا مرید ہے کیا تو غلام نہیں ہے مرے غلام کا غلام ہے درر البحر کے مرید ہو کہا جی حضور درر البحر کا مرید ہوں کہا سب خیریت ہے کہا الحمدللہ میرے پیر نے آپ کو سلام بے جائے حضرت نظام یمنی نے کہا حضور ہو کیا رہا ہے کہا بھئی تو ہی بتا آنے والے جنات میں کہا سمندر کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام اشرف کے نام پر رکھا گیا ہے درر البحر میرے پیر ہیں جو مخدوم اشرف کے مرید اسی لیے غازی ملت کہا کرتے ہیں جب تک سمندر میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنہ میں اس کی کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر والوں پر تو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اندر والوں کا کیا کرو گے اور جب اندر والوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم ان کا قد کیسے ناب سکتے ہو جب غلاموں کا قد نہیں ناب سکتے تو مخدوم اشرف کب سمجھ میں آنے والے حضرت غریب نواز نے جن کے پیدائی سے پہلے جن کو یاد کیا حضرت شمس الدین التمش کے دور میں جن کے دادا کو دیکھ کر قطب الدین وختیار کاکی نے جنہیں یاد کیا ان کے علاقہ اوت کا تذکرہ کیا تفصیلات میں نہیں جاتا مگر اتنے اختیار کے باوجود سلطان اشرف نے کبھی بارہ سال تک پندوہ شریف رہے حرم مرشد میں کبھی استنجا نہیں کیا کبھی پیر کی گلی کی طرف پیر نہیں پھیلایا کبھی اس طرف مو کر کے تھوکا نہیں کبھی وہاں کے کتے کتوں نہیں کہا ہمیشہ آؤ آؤ کہتے تھے اتنے بڑے ہیں لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر تازیم اور توقیر اور عاجزی اور ان کے ساری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اشرف جانگیر سمنانی کو کئی دن تک مرشد نے اپنے اپنی مبارک خانقہ میں رکھا اور جب ودا کرنے کا وقت آیا تو سوچنے لگے کہ میں نے بہت کچھ دیا لقب نہیں دیا لقب تو رات بھر وظیفہ کیا لقب ایسے نہیں ملتے تھے کہ شاز بھین نے میرا نام لے دیا اور لقب دیار ہو گیا وہ دور الگ تھا اس وقت القاب آسمان سے نازل ہوتی تھی لقب کیسے ملا رات بھر پوری خانقہ نے ذکراللہ کی ضربیں لگائی رات بھر پوری خانقہ نے ذکراللہ کی ضربیں لگائی اور جب فجر کا وقت قریب ہوا تو خانقہ پندوہ شریف کی دیوار سے آواز آتی تھی جہاں گیر جہاں گیر جہاں گیر جہاں گیر پیرو مرشد نے فرمایا اشرف آج سے تیرا لقب جہاں گیر ہے ایک کلندر آیا تھا اصلی نقلی کی بات پھر آ گئی ایک کلندر وہاں بھی آیا تھا پانچ سو کلندروں کا ہیڈ تھا اور آکے کہا آپ کو جہاں گیر کا لقب کس نے دیا سرکار سلطان مقدوم پاک نے اس کو جوابہ نے اشارت فرمایا پیرو مرشد نے دیا یہ قصہ سنایا ایسے موقع پر دیا لیکن جو ناماننے والے لوگوں کو دلیل کافی نہیں ہوتی جو نہیں مانتا اس نے نہیں ماننا ہے آپ کچھ دلیل یہ دے دیں اس نے ماننا ہی نہیں سلطان مقدوم پاک نے فرمایا یہ 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 لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا تشفی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی جب تسلی نے سیدھے انگلی سے گینے نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنی بڑھتی ہے حضرت مولا ایک کائنات کے اس فرزند ارجمند کو جلال آیا اور اسی وقت فرمایا تھا سن میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں اتنا کہنا تھا وہ قلندر صاحب تڑب کے مر گئے قصہ ختم تڑب کے مر گئے میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر یہ سلطان مقدوم مشرف جہانگیر کا جلال تھا محفل میں ایک دن شرابی آ گیا ممبر پہ بیٹھے تھے جلال میں فرمایا عجب بات ہے اشرف کی محفل میں شرابی آتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں اتنا کاؤ بندہ مر گیا ہوئی مقدوم پاک ہیں سارت جونپور میں گئے لوگوں نے استقبال نہیں کیا استقبال نہیں کیا احترام میں نہیں آئے دعوت دی تھی بلایا بلایا تھا لیکن نہیں آئے آپ بستی میں پہنچے نا تو جلال آیا فرمایا ایسے لوگ ہیں یہاں کہ بے وفا اور اس بستی کو آگ نہیں لگتی اس بستی میں آگ لگ گئی بستی جلنے لگ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس پڑھتے وہاں کے ایک صوفی صاحب تھے انہوں نے گھوڑے کی پاؤں کو پکڑ کے کہا سرکار یوں ہی چلے جائیں گے تو زندگی بھی جل جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے کرم کی نظر فرمائیں پھر پہرے دعا فرمائیں تو آگ ٹھنڈی ہوئی بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں سلطان اشرف ہیں نگاہیں گھوڑوں پر ڈال دیں تو گھوڑوں کی زندگیاں بدل دیں اے اشرف جہانگیر سمدانی نے اپنے پیرو مرشد کی اجازت سے جب جوانپور کے قریب جوانپور کی طرف وہاں مسجد زفر آباد مسجد زفر خواہ میں قیام فرمایا تھا آپ پڑھئے اٹھا کر کرامتوں کے باب میں مسجد زفر خواہ میں قیام فرمایا تو گھوڑے کو مسجد کے بار کے اسے میں باندیا اور اون کو باندیا تو علماء کو پریشانے ہوئے کیسا فقیر آیا اس کو مسجد کے عدب کا پتا نہیں ہے اس نے باندیا سائف اشرفی میں غالباً پہلے اسے میں اشرفی میں یہ لکھا ہے سن کے نہیں بول رہا ہوں پڑھ کے بول رہا ہوں حوالہ اسی لئے دے دیا کرتا ہوں توجہ ہے بات کو ختم کرو اس پر حالہ کین کی بات تو کیا ختم ہوگی لیکن سنیے جانوروں پر نگاہ ڈال دے تو کیا شان ہوتی ہے غلاموں پر نگاہ ڈالیں تو پھر بات ہی کیا ہے ٹھیک علماء کو پریشانی ہوئی کہ یہ مسجد کے قریب مسجد کے سین کے باری اسے میں آپ نے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو باندھ رکھا ہے کہنے کے لئے کچھ آئے تھے آئے جلال تھا حیبت تھی آئے نہ آنے کے بعد کہنا چاہا کہ حضرت کہنا چاہا ابھی کہا نہیں کہنا چاہا کہ آپ نے جانوروں کو مسجد کے سین میں باندھیا کہنا چاہا اس سے پہلے کہیں ایک گھوڑے نے گردن سے اشارہ کیا حضرت مقدوم پاک نے خادم سے فرمایا اس گھوڑے کو باہر لے جاؤ یہ لید کرے گا وہ واپس لائے گا اتنے میں اونٹ نے گردن سے اشارہ کیا حضرت مقدوم پاک نے فرما اس اونٹ کو باہر لے جاؤ یہ پیشاپ کرے گا لوگوں نے کہا ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کون سوالہ لید کرے گا کون سوالہ پیشاپ کرے گا کیا علم اللہ نے عطاف رہا ہے اور پھر علماء کی طرف دیکھ کے کہا حضرت جو جانور مسجد میں نجاست پھیلائیں ان کو لانا حرام ہے یہ ہمارے ساتھ رہنے والے گھوڑے ہیں ان کو اتنا شہور ہے کہ یہ اللہ کا کرے آپ سوچو پیاور والوں کہ گھوڑے ساتھ رہنے لگ جائے اونٹ ساتھ رہنے لگ جائے تو انہیں شہور پیدا ہو جائے کہ اللہ کے گھر کا عدد کتنا ہے جب خلام کی شان یہ ہے تو نورولین کی شان کیا ہوگی جب ساتھ رہنے والے گھوڑے کا حال یہ ہے تو زندگی بھر ساتھ رہنے والی بلی کی شان کیا ہے بات اب شروع ہوئی ہے لیکن دیار زندہ صحبت باقی سلطان سلطان ہے اللہ پاک ان کی بابرکت ذات کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کی مبارک زندگی کے صدق و تفیل اور ان کے مجاہدات کے صدق و تفیل اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شریع نکل گیا ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے جو کچھ خطائیں مجھ سے ساری زندگی میں سرزد ہوئیں سب کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی بارگاہیں بے نیازی سے رجوع کرتا ہوں اس کی بارگاہیں بے نیازی میں اپنی تمام غلطیوں سے لغزشوں سے رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس تغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب لے اشہد بل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان سیدنا محمدن عبدو رسول سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت